بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز وریکم تو میر چینل آپ سب خریت سے ہوں گے اور میرے چینل بھی دیکھ رہے ہیں میں ان سب لوگوں کا بہت زیادہ تھنکس کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر پریس کرتے ہیں اور پھر اچھی چیسی کمنٹس بھی دیتے ہیں اب میں ان سب لوگوں سے روکیسٹ کرنا چاہوں گی جو پرسٹ ٹائم میری ویڈیوز پر آتے ہیں پلیس آپ سب سے روکیسٹ ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ایٹا ٹائم آپ کو میرے اپ ڈیٹس ملتے رہا کریں میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ چھوٹی کالی ہرہ کو اصلی گھیل میں گھوننے کے اوپر ہے اور اس کا پاوڈر تو نہیں میں بنا کر دکھاؤں گی ظاہر ہے وہ گرم ہوں گی تو بات میں پاوڈر پناوں گی لیکن اس کا میں پروسس سارا آپ کو سمجھا دوں گی کہ کس طرح سے پاوڈر بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ پینیفٹس ہیں چھوٹی کالی ہرہ کے اور ریٹی میں نے پہلے سے ایک ویڈیو اس کے پینیفٹس کے اوپر ریمیٹرز اور ٹپس کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس ویڈیو کا میں لینک بھی ساتھ میں اٹیچ کرتوں گی اور پھر کارٹ بھی اٹیچ کرتوں گی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس ویڈیو میں میں نے ہر ہر بات بہت زیادہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ریمیٹرز اور ٹپس ہیں وہ سب ایک ہی ویڈیو میں کور ہو جائیں چلیں اب لیٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں بہتتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف یہ اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی کالی ہرہ رہے یہ بلکل پوشک ہے یہ اس کا پاوڈر ہے اس کو میں نے اسی طرح سے جیسے آپ براؤن کر کر آپ کو بتاؤں گی نا اسی طرح سے براؤن کیا تھا پھر اس کو پیسا تھا پھر اس کے بعد میں اینڈ کے جو دانے بچے تھے وہ یہ ہیں چھلیں میں چھانے کے بعد یہ زیادہ تھا یہ پاوڈر کی پور میں نکلایا تھا پہلے یہ بلکل یہ ابھی میرے پاس پلاہ اتنی ہی اویلی ایبل ہیں میں نے پہلے جو تھیں زیادہ تھیں وہ یوز ہو گئی اس کو آپ نے ابھی اصلی گھی کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اصلی گھی اویلی ایبل نہ ہو تو آپ نے اس کی پیور اصلی گھی کی جگہ آپ اولیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اصلی گھی میرے پاس ہے تو میں اصلی گھی میں ہی کروں گی میرے پاس کم کونٹریٹیو میں ہیں چھوٹی کالی ہرک تو میں اسی حساب سے اتنی ہی کونٹریٹیو میں ہیں کہ یہ اویل میں بس کور ہو جائیں بس بان پیور سپون نارمل بہت زیادہ فل بھرکا نہیں نارمل لینا ہے ٹھیک ہے فلیم میں نے اون کر لیا تھا پین کرم ہو گیا ہے اب میں اس کا فلیم بعد میں تھوڑا سا سلو کر لوں گی ساری جی ان کو آپ نے بھونا ہے ٹھیک ہے پین کرم ہو گیا ہے پین کرم ہو گیا ہے اب میں اس کا فلیم سلو کر لیا ہے ٹھیک ہے پین کرم ہو گیا ہے پین کرم ہو گیا ہے پین کرم ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں چھوٹی کالی ہرک اس کو لو فلیم پر روستڈ پراؤن کرنا ہے آپ نے صحیح اس کو بہت کونٹی مسپیٹ پر آپ نے 5-6 منٹ یا پھر 7-8 منٹ تک آپ نے روستڈ پراؤن کرنا ہے پرکل لو فلیم پر کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھندے ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ تھندے ہو جنگی پھر آپ نے ان کو گرائنٹ کر لینا ہے اگر کسی کے پاس حوان تستہ وکرا ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ اور ریٹنگ میں نے پہلے سے پاورڈر فارم ملک ایک اچھا گنے میں کرسکتے ہیں پاورڈر فارم ملک کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے پچیس تین ریکولر یوز کریں پانتین کا گیپ دیتے ہیں پھر پچیس تین یوز کریں پھر پانتین کا گیپ دیتے ہیں اسی طرح سے کنٹینی روٹین آپ نے رکھنے ہیں جو لوگ لائف ٹائم کے لیے چھوٹی کالی لڑا کو یوز میں رکھتے ہیں اور جو لوگ کو یوز میں نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی یہی میں ریکومنڈ کروں گی کہ یوز میں رکھنے چاہیے اس کے بہت زیادہ پینیفیٹ ہے ویڈیو کا لینک میں جب دوں گی آپ کو ساتھ میں تو اس میں سارا آپ دیکھ لیجئے گا بینیفیٹس کو اوپر ٹرٹیل سے میں نے باپ کی ہے بہت زیادہ کیکن کن پرابلنٹ میں یہ جو سوتی ہے پوری باڈی کے لیے ہی ویسے یہ بہت بیسٹ ہے یہ دیکھیں میں لوگ لائم پر اس کو براؤن کر رہا ہوں میں نے تو یہاں پر جلدی کام کر کر دکھا ہے نا آپ نے یہ ہے کہ پانچ سے آٹھ منٹ تک دھونا ہے یہ اس طرح سے پاورڈر فارمج ہو یہ دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے دانت ہلتے ہوں دانتوں کی پلاہت ہو پھر اس میں مصوروں میں کوئی بھی پرابلم ہو ان سب پرابلم کو ریزولف کرے گی انگلی کی مدد سے چاہے لگا لیں دانتوں پر یا پھر بریش کی مدد سے لگا لیں اس کو پاورڈر کوئی اسی طرح سے یہ دیکھنے یہ براؤن اب آوٹ ہو گئی ہے اس کو اب میں ڈیش آؤٹ کرنے لگوں جب اس کو میں نے روسٹڈ پراؤن نہیں کیا تھا ویڈیو کو پیچھے کا بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں اس کا کلہ دیکھے گا اور آپ کا دیکھے گا یہ پھول کے بری سائز میں ہو چکی ہیں یہ دیکھنے یہ میں نے نکال لی ہے نا ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ جو ڈیش آؤٹ ہوئی ہیں یہ براون ہو گئی اب یہ جو آئل بچ کے ہے اس آئل کو اگر آپ چاہیں اپنے پالوں کی روٹس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ اصل کی ہر ہر والا جو ابھی میں نے کیا ہے یا پھر آپ چائے میں یا دھوٹ میں بھی ڈال کر پی سکتے ہیں بس اس کو اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھنے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے بھرے سائز میں بھی ہو گئی ہیں اس کو اسی طرح سے یہ ہوتی ہیں یوز کی جاتی ہیں ساد اور خوشک ہوتی ہیں اس لیے اس کو اصلی گھیمی یا پھر آلی بائیڈ رکیرہ میں اس کو روسٹیڈ پراؤن کیا جاتا ہے پھر اس کو گرینٹ کیا جاتا ہے پاورڈر فارم میں لاکر پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت پینی پیٹ ہیں اس کے یوز کیجئے گا بینیفٹ اٹھائیے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے اپنی کمنٹس بھی دیجئے تھنکس فور واتنگ اوکے جی اللہ حافظ